بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم الیسٹورنٹس یہ لیکچر نمبر سیکس ہے سیلز اینڈ ٹیشو کا چپٹر نمبر فورت اس سے پہلے ہم فائف لیکچر میں سیل سپیسیفیسٹی اور سیل کے فنکشنز پر بات کر چکے ہیں آج کے لیکچر میں ہم بات کریں گے سرفس ایریا ٹو واریم ریشو پر کہ سیل کا سائز کس طرح اس کے سرفس ایریا کو افیک کرتا ہے اور سرفس ایریا ٹو واریم ریشو لارج سیل کا اور کون سا سیل زیادہ افیکٹیو ہوتا ہے سمال سیل یا لارج سیل تو یہ ساری باتیں آج ہم ڈسکس کریں گے سرفس ایریا ٹو واریم ریشو میں اس پر کوسٹن پوچھا جا سکتا ہے کہ ڈسکس سرفس ایریا ٹو واریم ریشو یا آلسو ایکسپلین ڈیفرنس بیٹوین سمال اینڈ لارج سیل سرفس ایریا اور کمپیر دہ سرفس ایریا آف سمال اینڈ لارج سیل تو سیل سائز اور سرفس ایریا ٹو واریم ریشو ڈیفرنس جو سیل ہوتے ہیں ان کا سائز ڈیفرنڈ ہوتا ہے تو سیل اور ویری گریٹلی ان سائز کچھ سیل بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور کچھ سیل بہت بڑے ہوتے ہیں فار ایزامپل جو سمالیس سیل ہوتا ہے لیوینگ آرگنیزم میں وہ بیکٹیریا کا سیل ہے جس کا ڈائی میٹر 0.1 مایکرومیٹر تو 1 مایکرومیٹر ایوریج ڈائی میٹر جو لارجسٹ یا بلکیس سیل ہے وہ آسٹریچ ایگ ہے یا برڈز ایگ ہے جو لانگیس سیل ہے امانکس دی سیل آف دی لیوینگ آرگنیزمز لیوینگ آرگنیزمز کے سیلز میں جو سب سے بڑا سیل ہے جو سب سے لمبا سیل ہے سوری وہ مسل سیل اور نرف سیلز ہیں تو سیل کا سائز ویری کرتا ہے سما لیس سے لارجسٹ یا پھر لانگیسٹ جہتا تر جو سیلز ہوتے ہیں ان کا سائز چھوٹا ہوتا ہے مورس سیلز آر سمال ان سائز لارج سیل کچھوں کے جو سرفس ایریا جو ہوتا ہے اور والیم ریشو وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے جنہیں وہ لیس ہوتا ہے جب اگر ہم بات کریں دو سیلز کی ایک لارج ہے اور دوسرا سمال ہے جو لارج سیل ہوگا اس کا سرفس ایریا سمال سیل سے کم ہوگا جیسے ہم دیکھ سکتے ہیں ڈائیگرام میں ہمارے پاس ایک لارج سیل ہے اور اسی طرح ہمارے پاس ٹونٹی سیون سمال سیلز ہیں دیکھیں اسی طرح کے ٹونٹی سیون سمال سیل ہے جو لارج سیل ہے اس کا جو ان بہت کیسز ٹوٹل والیم جو ہے اس کا سیم ہے والیم دونوں کیسز میں کیا ہے سیم ہے کیسے سیم ہے کہ جو لارج سیل ہے اس میں جو اس کا ہائٹ ہے یا اس کی جو لیند ہے ویٹھ ہے وہ تھارٹی مائکرو میٹر ہے تو والیم چونکہ ہمارے پاس میٹر کیو ہوتا ہے والیم میں لیند ویٹھ اور ہائٹھ کو ملٹیپلائے کریں گے تو جب اس کو ملٹیپلائے کریں گے اس کی ہائٹھ کو ویٹھ کے ساتھ تھرٹی ملٹیپلائے بائی تھرٹی انٹو تھرٹی تو اس کا والیم کیا جائے گا ٹونٹی سیون تھاؤزن مائکرو میٹر تو یہ لارج سیل کا والیم آگیا اگر ہم والیم آف دی سمال سیلز کی بات کریں ایک جو اس کا جو لیند ویٹھ اور ہائٹھ تھے وہ ٹین مائکرو میٹر ہے یہ ایک سیل کی لیند ویٹھ اور ہائٹھ کتنی ہے ٹین مائکرو میٹر ہے چونکہ والیم میٹر کیو ہوتا ہے لیند ویٹھ انٹو ہائٹھ تو اب اس کو جب ہم ضرب دیں گے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا تھاؤزن چونکہ یہ ایک سیل کا والیم آگیا تو ٹوٹل والیم سیل کتنی ہے ٹوٹل سیل ٹونٹی سیون تو اس سے ہمیں یہ ثابت ہوا اس سے ہمیں یہ ظاہر ہوا کہ والیم دونوں کیسز میں ایک لاج سیل جس کا تھرٹی مائکرو میٹر جس کا سائز ہے اور ٹوٹی سیون سمال سیل کا کیا ہے ایکول ہے ان کنٹراسٹ ٹوٹل والیم اگر ٹوٹل والیم کی بات کریں تو ٹوٹل سرفس ایریا اور ویری ڈیفرنٹ اب سرفس ایریا دونوں کا کیا ہوگا ڈیفرنٹ ہوگا کیونکہ جو کیو بیکل شیپ ہوتے ہیں اس کی سکس سائڈز ہوتی ہیں تو سرفس ایریا اس سکس ٹائم دہ ایریا آف ون سائڈ اس کا جو سرفس ایریا ہوتا ہے وہ سکس ٹائم جو ہے نا وہ اس کے ایریا سے زیادہ ہوگا ٹوٹل سرفس ایریا آف دہ کیو بھر آر اس فالوس ہم جو ہے نا اس کا سرفس ایریا نکالیں گے تو سرفس ایریا ون لارج کیوب کتنا ہوگا سکسٹی ملٹیپلائے تھرٹی انٹو تھرٹی کیونکہ سرفس جو ہم نے صرف اگر ایریا نکالیں تو ایریا تھرٹی انٹو تھرٹی ملتا ہے وہ تو نائن ہنڈر آئے گا تو جبکہ ہم اس کو سکس ٹائم جو سرفس ایریا نکالنے کے لیے ہم نے اس کے سکس سائٹ سے ملٹیپلائے کرنا ہے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا ففٹی فور ہندڑ میکر میٹر تو سرفس ایریا of the لاعج سیل ایس 150 فور ہندڑ میکر میٹر سرفس ایریا of the large still is the زک لاعج سیل فرفتی فور ہندڑ میکر میٹر کیونکہ ہم نے سرفس ایریا کے لیے اس کے ایریا کو 6 ٹائم ملٹیپلائے کیا اب سرفس ایریا آپ سمال کیوب کی بات کریں تو صرف ایریا کی بات کریں تو ٹین ملٹیپلائے کے ٹین کیا آئے گا اب ہنڈرڈ کو کس سے ملٹیپلائے کریں گے سکس ٹائم کیونکہ کیوب کی سکس سائیڈز ہوتے ہیں تو کیویکل شیب ہے سکس سائیڈ تو ہنڈرڈ کو جب سکس سوری ہنڈرڈ کو جب سکس سے ملٹیپلائی کیا تو یہ آگیا سکس ہنڈر مایکرومیٹر تو سرفس ایریا آف ٹونٹی سیون سمال کیوب اب کتنے ہوں گے ٹونٹی سیون ملٹیپلائی بائی سکس ہنڈر تو یہ آجائے گا سکسٹین تھاؤزن ٹو ہنڈرڈ مایکرومیٹر تو اب چونکہ ہمارے پاس جو لارج سیل ہے وہ ایک ہی سیل ہے اور جو ٹونٹی سیون سمال سیلز ہیں ان کا جو ایریا والیم تو سیم ہے دونوں کا اب سرفس ایریا دونوں کا کیا ہے جو لارج سیل ہے اس کا سرفس ایریا آئے گا فیفٹی فور ہنڈرڈ مایکرومیٹر جو سمال ٹونٹی سیون کیوبز ہیں ان کا سرفس ایریا آئے گا سکسٹین تھاؤزن ٹو ہنڈرڈ مایکرومیٹر یہ ریلیشنشپ یہ ریلیشنشپ between the cell size and surface area to volume ratio works the limit of size cell size اس وجہ سے cell کا size کیا ہوتا ہے limit cell کے size میں limit آتی ہے as the size of the cell increase cell volume increase more rapidly than its surface area جون جو سار cell کا size increase ہوتا ہے اس کا volume تو increase ہوتا ہے لیکن surface area increase نہیں ہوتا surface area decrease ہوتا ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو surface area small cell کا زیادہ ہوتا ہے as compared to the large cell the need of the nutrients and rate of waste production are directly proportional to cell volume اب جتنا سیل کا volume زیادہ ہوگا اتنی اس کے nutrition زیادہ درکار ہوگی اس لیے the cell takes up nutrients and excrete waste through its surface cell membrane so large volume demands large surface area جتنا زیادہ volume ہوگا اتنا ہی زیادہ اس کا surface area required ہوگا اس لیے it is concluded that the membranes of small cells can serve small volumes more easily than the membranes of the large cell جو small cell کی membrane ہیں وہ small volume کو زیادہ serve کر سکتے ہیں as compared to the large membrane of the large cell اس کا مطلب یہ ہوا کہ small cell کا surface area زیادہ ہوتا ہے اس میں more compound easily جو ہیں more molecules انٹر ہوتے ہیں as compared to the large cells each unit of volume requires specific amount of surface area to supply its metabolism with the raw material کیونکہ ہر جو unit volume اس کو specific amount of surface area چاہیے ہوتے ہیں جس میں اس کو raw material چاہیے ہوتا ہے for the metabolism of different types of reactions the amount of surface area available to each unit of volume varies with the size of the cell تو جو surface area available ہوتا ہے وہ اس کے size پر depend کرتا ہے as cell grow its surface area to volume ratio decrease جو جو سل زیادہ اس کا size زیادہ ہوتا ہے تو اس کا volume ratio کیا ہوتا ہے decrease ہوتا ہے its some point of the cell growth surface area will become too small to supply a raw material to its volume at this point can not get larger تو ایک ایسا وقت آتا ہے کہ cell کا size اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ اس کا surface area بہت کم 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 ہوتا ہے اور اس کو زیادہ requirement چاہیے ہوتی ہے لیکن requirement fulfill نہیں ہو رہی ہوتی اس لئے cell کیا کرتا ہے کوشش کرتا ہے cell کی کہ اس کا size کیا ہو جو استعمال ہو اس کو اگر ہم ایک example سے discuss کرنا چاہیں تو ہمارے پاس دو قسم کے cell ہیں جن کو ہم نے cube سے ظاہر کیا cube a اور cube b cube a size 1 cm length height 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 length smaller cube cube height 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 surface area length width and width so one into one is equal to one square centimeter so this is one side cube cube is equal to total surface area of cube 1 centimeter size is equal to 6 centimeter so this will be total surface area of 6 sides so volume کی بات کریں تو volume لیندھ weight and height لیتے ہیں تو اس میں sizes کا کتنا ہے 1 centimeter 1 into 1 into 1 is equal to 1 cube meter تو یہ ہمارے پاس آجائے گا 1 cube meter تو surface area کتنا ہے 6 centimeter اور volume کے 1 cube meter اگر surface area اور volume is equal to 1 it is 6 by 1 یہ جائے گا 6 centimeter square by centimeter cube and 6 square centimeter of surface area for each cubic centimeter of volume 1 centimeter cube volume ratio 6 ہے large cell کی بات کریں large cell surface area to volume ratio کو identify to find کریں تو اس میں چونکہ large cell کا size کیا تھا 10 centimeter to 10 اس کی weight height length تھی total area x how 10 multiple square square up six size ہوتی ہیں cube کی total surface area ہو 6 multiple 10 600 cm square ہو جائے گا volume کو find کریں تو volume میں بت length width and height ہوتی ہے تو یہ 10 into 10 into 10 to 1000 cubic centimeter now surface area to volume ratio find کریں گے surface area چونکہ ہم نے find کیا یہاں پہ کتنا ہے 600 centimeter square اور volume کتنا ہے جو ہم نے find کیا وہ جب سرفس ایڈیو ٹو ویولم ریشو جو لارج سیجس کا ٹین سینٹی میٹر اس کا کیا یا زیرو پائنٹ سیکس آیا تو ہم کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ سرفس ایڈیو ٹو ویولم ریشو سمال سیل کا زیادہ ہوتا ہے از کمپیرڈا لارج سیل آج کلیکشن میں ہمیں ڈسکس کیا سرفس ایڈیو ویولم ریشو تو سرفس ایڈیو ویولم ریشو آف سمال سیل اس گرڈر دن سرفس ایڈیو اس لئے 살 کی ریکائیمنٹس ازیری بھول فیل ہوتی ہیں ایس کمپیر ٹو دو لائچ شر اور سمال کی جو ریکائیمنٹس ہوتی ہیں وہ ایسیری فیل ہوتی ہیں ایس کمپیر ٹو دو لائچ용 اور اس لئے زیادہا جو سیلز ہیں وہ ایک لیمٹ کے بعد اپنی گروت کو سٹاپ کر دیتے ہیں تاکہ ان کی ریکائیمنٹس ایسیری فل فیل ہوں موسیقی